لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انبیاء کرام پر موت کی سختی کے آخر کیا فائدہ ہے اس زمن میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہمارے سامنے آتا ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام پر موت کی سختی کے دو فائدہ ہیں پہلا فائدہ اس میں ان کے فضائل کی تکمیل اور درجات کی بلندی ہے یہ سختی کسی قسم کا نقص ہے نہ عذاب ہے بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے بڑھ کر آزمائش نبیوں کو ہوئی پھر ان کے بعد جو مرتبے والے ہیں اور پھر درجہ بدرجہ دوسرا فائدہ امام قرطبی رکھتے ہیں کہ مخلوق موت کی تکلیف کا اندازہ لگا سکے اور یہ ایک باطنی چیز ہے بعض اوقات انسان کسی کو مرتے دیکھتا ہے تو اس پر کسی قسم کی حرکت اور رنج نظر نہ آنے کی صورت میں گمان کرتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل رہی ہے لہٰذا وہ موت کے معاملے کو آسان سمجھتا ہے اور یہ نہیں جان پاتا کہ میت پر کیا گزر رہی ہے لہٰذا جب انبیاء کرام نے باوجود مقرب بارگاہ الہی ہونے کے اپنے متعلق موت کی سختی کو بیان کیا تو امت کے گناہگاروں کے لیے یہ چیز باعث سے تسلی ہو گئی البتہ کفار کے ہاتھوں شہید ہونے والے پر یہ تکلیف نازل نہیں ہوتی تو گناہگاروں کے لیے تو یہ بات بڑی سا عام طور پر واضح ہو گئی ہے کہ جب انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے موت کی سختی سے گزار کر امت کو اس بارے میں متعلق فرمایا کہ موت کی سختی برحق ہے موت کی سختی ہوتی ہے موت ایک سخت چیز ہے یہ ایک باطنی عمل ہے تمہارے ظاہری آنکھوں کو یہ عمل نظر نہیں آتا تو انبیاء کرام پر موت کی سختی بڑھا کر اس کے ظاہر کو اللہ نے ظاہر کر دیا تاکہ دیکھنے والی آنکھ اس کے ظاہر کو دیکھ سکیں اصل میں یہ عمل جو ہے یہ تکلیف کا جتنا عمل ہے یہ روح کا معاملہ ہے اور روح نظر نہیں آتی جسم نظر آتا ہے تو روح جس تکلیف سے گزرتی ہے مرنے والا اس کو نہ بیان کر سکتا ہے نہ ظاہر کر سکتا ہے تو اس لئے اللہ تعالی نے ایک یہ معاملہ فرمایا انبیاء کرام کے ساتھ کہ اس سختی کو ظاہر کبھی کر دیا انبیاء کرام پر تاکہ امت وائے لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھیں اور پھر اس سختی کا ان پر ظاہر ہونا ان کے مرتبے کی اور فضیلت کی بلندی کا فضیلت کی تکمیل کا اور درجات کی بلندی کا بھی موجب بنا باران ان تمام تفصیلات کو التذکرات للقرطبی جو امام قرطبی کی بہت مشہور کتاب ہے جس کا ہم نے کئی دفعہ بھی پہلے ریفرنس دیا ہے اس میں انہوں نے بازابتہ ایک باب قائم کیا ہے ما جاء عن الموت السکرات اس کے اندر صفحہ نمبر 27 اور صفحہ نمبر 28 پر یہ دونوں قول موجود ہیں یا دونوں فائدے موجود ہیں امام قرطبی کے جو وہ اس زمن میں لکھتے ہیں کہ ام بیاء کرام پر موت کی سختی کے دو فائدے کیا ہیں موسیقی